سلام علیکم سپرینٹس کیسے سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خرید سے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگوں پتہ کیا میڈیو فائی ون سیکس کا کوش شروع کی ہوئے ہیں ایسے سلسل میں آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر لیکچ نمبر آپ کا فورٹی ہے ریلیٹیو وارٹیز ریلیٹیو پرونون ریلیٹیو پرونون بارک از کنجیکشن انہیں سنٹینس ایس ویل ایسے پرونون کی جو ریلیٹیو پرونون ہوتا ہے وہ کسی اسکی صورتی کام کر ساتھ آپ کو ایسے کنجیکشن کی کام کرتا ہے اور ایسے پرونون کے دونوں کام کرتا ہے ریلیٹیو پرونون جوتا ہے اس کے دو پر پروزہ کرتا ہے ایک کر کام کرتا ہے ہم اس کی مثالات ہیں آپ کے جو کنجیکشن پرانک وارٹی کام کرتا ہے اور پرونون کا بھی اور اس کی جو اپنے دیکھ لیں آگے جی پرونل پرنوارGood già pass ان کو ہم پرسن پر ناؤن کہتے ہیں فس پرسن سپیکنگ کہتے ہیں سپیکنگ عیم ینگ سو وین ایم سینگ ایم یونگ دیڈ مین ہائیم دا فس پرسن مطلب جو تینوں پرسن آئی آئی ہوئی اور آس آور آس میں اس میں استعمال ہوتا ہے اس میں اس کو ہم پرسن پرناؤن کہتے ہیں تو اس کو آپ نے دیچھے ہیں سارے ایک نظر دیکھنے والے ہیں اس میں اتنا کوئی زیادہ پچیتا چیزیں نہیں ریفلیکسو پرونیکر کیا ہوتا ہے اور ریف لیکسو انکار کیا ہوتا ہے گا ڈا ایکشنOut Top�یکسو جس چیز کا ریفلیکٹ ہے جس چیز کوئی چیز کسیوں پر ریفلیکٹ کرے اس کو ہم ریفلیکٹسو پرونیکر کہتے ہیں ایسا جب کوئی کام کرے اور اس کا tabii فیک ہے تو اس کو ہم ریف لیکسو ٹرانہوں کہتے ہیں جس پر ریف پرونیک ریف لیکس کا مطلب بھی ہی ہے ترننگ بیک تو یہ ریفریکس پرانون ہوتا ہے یہ جب کوئی کسی چیز کا کوئی ریفریکٹ کرے کوئی چیز سبجیکٹ کے اوپر اس کی مختلف اگزمپل بھی آپ کو دی ہوئی ہیں یہ اس میں آپ اس کی مختلف اگزمپل دے سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ ریفریکس پرانون کیا ہوتا ہے اگر جی امپا تھاٹک پرانون جب ہم کسی چیز پر امفاسائز کرتے ہیں زور دیتے ہیں یہ اس کی سیمپا اس کی لفظ سے بھی اس کی کلیر ہے کہ جب ہم کسی چیز پر زور دیتے ہیں امفاسائز کرتے ہیں تو اس کو ہمیں اور اس کے جو ہم پرانون جوز کرتے ہیں اس کو ہم امپا تھاٹک پرانونز کہتے ہیں اور کہ اس پر ہم نے زور دیا اس کی مختلف اگزمپل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر جی پریفکس کیا ہوتا یہ آپ شروع سے پڑھتے آ رہیں گے پریفکس پریفکس مین تو فکس سمتھنگ بی فور مختلف 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 مسالیں بھی ہیں وہ بھی آپ یہ نیچے لکھیں ہوں یا آپ کو دیکھ سکتے ہیں نیسٹ آپ کہا ہے جی سفیکس سفیکس ایڈیٹو دا وارڈ آفر دا وارڈ کے اگر آپ سمتھنگ ایڈ کر دیں وارڈ کے بعد تو اس کو ہم سفیکس کہتے ہیں یہ پریفکس پہلے ہوتا ہے اور سفیکس بعد میں ہوتا ہے اس کی بھی مختلف میں جس کے سیلف لیس ہو گیا ٹائر لیس ہو گیا تو یہ مختلف اس کی اگزمپل بھی آپ کو مل جائیں گی اس پریفکس اور سفیکس کیا چیز ہوتی ہے اگر ایمفرسائزنگ ایڈجیکٹیو کیا چیز ہوتی ہے سم تنگ سمٹیمز وہ یوز دا ورڈز اون ایز اوارب جب ہم اون کو ایز اوارب جوز کرتے ہیں فرزمپل آئی اون ڈس بیلڈنگ میری ہے یا اس کے طلق میرے سے ہے ڈیٹ مین آئی ایکچولی ہے اس بیلڈنگ بیلونگ ٹو می بڈ ہیر بیلونگ اپنے آپ کے ساتھ جھوڑتے ہیں تو اس میں ہم جو ہے ایمفسائزنگ ایڈجیکٹیو جوز کرتے ہیں اگر آج ایکسکلیمیٹری ایڈجیکٹیو کیا ہوتے ہیں What a genuine usually we do not use what as an adjective اگر ہم What کو as an adjective use کریں تو اس کو ایسکلیمیٹری مطلب خوشی میں جب ہم کوئی چیز کوئی ایڈجیکٹیویز کرتے ہیں تو اس کو اکسکلیمیٹری ایڈجیکٹیو کہتے ہیں تو یہ سارے ایڈجیکٹیو جن میں ہم کوئی چیز اپنے جو ایموشنز ہیں ان کا ہم اظہار کرتے ہیں تو یہ ہے جی اس کی مختلف ڈیفنیشن بھی آگیا کہ موڈ ہے موڈ اور اس چیز کہتے ہیں کہ کس موڈ میں یا کس مینر میں آپ نے سنٹینس کو لکھا ہے یا آپ نے بولا ہے اس کو سنٹینس کا موڈ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا موڈ تھا انڈکٹیو ہو سکتا ہے ایمپیریٹیو موڈ ہوتے ہیں اور آپ کا یہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ نے کس موڈ میں یا کس مینر میں آپ نے سنٹینس کو ادا کیا ہے اگر جی اگزور ایگزورٹیشن کیا ہوتی ہے ایگزورٹیشن بچ کامز انڈر ایمپیریٹیو میتھلیٹیو ڈی ٹائپ آف سجیشن آر ایڈوائیس بٹیز مور دن سجیشن آر ایڈیز مور آف ایڈوائیس ایگزورٹیشن یا اس کی ایڈوائیس کی ایک مثال ہے لیکن یہ اس سے تھوڑا ایڈوائیس درجہ یہ ایڈوائیس کا ایک ایڈوائیس لیول ہے آپ اس کی بھی ایگزمپل دے سکتے ہیں آگے یہ سب جنکٹیو مور اینڈ ایڈجیکٹیو کیا ہوتے ہیں پریزنٹ سب جنکٹیو مور ایگزیسٹن سارٹین ٹرادیشنال فریزی ایڈوائیس ایکسپرس یا ویش یا خویش کو ہم نے بیان کرتا ہوتا تو اس میں ہم سب جنکٹیو مور ہوتا ہمارا اور اس میں مختلف ایڈجیکٹیو یوز کرتے ہیں تو ان کو آپ نے ایک دفعہ دیکھنا تھا جیسے تب آپ کہتے ہیں تو یہ ایک سب جنکٹیو مور ہے ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں آپ کو آپ نے دفعہ دیکھنا نیکس 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 نمبر ٹھوٹی ون ہے جی اگزرلی کیا ہوتی ہیں اگزرلی اگزرلی میز ہیلپنگ اگزرلی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کی مدد کر رہی ہوں وٹ ڈاز دہ ہیلپنگ میین گرمہ گرمہ میں اس کیا مطلب ہے اگزرلی بی ایم ایز جو ہیلپنگ بارب آپ کے ہوتے ہیں ان کو ہم اگزرلی کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے سننز کے اندر آپ کی مدد کرتے ہیں آگے جی اس میں آپ مختلف آگے یوز بتا رہا ہے کہ یوز آف ہے وہ آپ نے کہاں آپ پہ یوز کرنا ہے ہی ایز بارک ہارڈ ایڈ ڈیز تھرڈ پرسن ہی ہیز وارک ہارڈ اف ایڈواز تپا فس پرسن دینے آئی وڈ مطلب یوز آف ہے وہ آپ نے کرنا ہے جہاں پہ آپ کو بتائے کہ کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے ہے لگانا ہوتا ہے اور یہ آپ کا اس کے لیے ہوتا ہے ہے وہ ہاں آپ کو ہوتا ہے اس کے لیے جب آپ کا کوئی جمع میں کوئی بندے ہوں زیادہ بندے ہوں تو آپ کے لیے ہائیوز کرتے ہیں تو ہائیوز کا استعمال آپ کو پتہ یہ ہے کہ پریزنٹ میں آپ کرتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر یوز آف ڈو آپ نے کہنا یہ بھی ڈو ہے میکنگ سنٹنس کریکٹ گریمائیٹی کے لیے ڈو کا استعمال بہت ضروری ہے اگر آپ نے اچھا طریقے سے بنانا ہے تو آپ کو مختلف پوچھنے کے لیے تو ڈو کا استعمال آپ نے دیکھ لینے کہ کہاں کہاں پہ ہم کر سکتے ہیں کہ زیادہ بار کین کا ہم استعمال کہاں کر سکتے ہیں کین بار سمٹیز آزو کارڈ پرمیشن بات گوات تو یہ ہمیں کپیسٹی یا بیلیٹی کے بارے میں بتاتا ہے لیکن بات گوات ہم اس کو پرمیشن استعمال لینے کے لیے بھی یوز کل سکتے ہیں کین کین از شوہنگ سویم اکراس دا ریور آئی کین سویم اکراس دا ریور تو یہ مختلف اس کی اگزمپلز ہیں آپ نے ان کو بھی ایک نظر دیکھ لینا ہے اگزرلی اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ہم نے پرمیشن جب کیسے لینے ہوتا ہم کہتے ہیں آئی اٹھ میرین ٹومورو سو دیئر اگزرلی واربیس بینجوز ان اردر تو شوہ ہے پوسیبیلیٹی تو پوسیبیلیٹی یا پرمیشن وغیرہ کے لیے ہم میجوز کرتے ہیں اگر یوز آف شیل ویل ہم ہم کہاں پر یوز کرتے ہیں شیل ایجوز دفاس پرسن ایڈ ویلن آل پرسن تو ایکس پیس فیوچر انٹینشن ایکشن آپ کو پتہ کہ ہم فیوچر میں بیل اور شیل کا استعمال ہم کرتے ہیں اس کے مختلف ایزمپل بھی آپ نے دیکھ لینے آگے جی شیل ایز اگزرلی وارب شیل کو ہم ایز اگزرلی وارب کس طرح دیکھ سکتے ہیں شیل ایز این ایز ایز وارب سمٹم یوز دین در سیکنڈ این تھرڈ پرسن تو ایکسپریس ہے کمانڈ پرومیس آر تھراؤڈ پرومیس سیٹ اور کمانڈ کو ہم نے جب کوئی یوز کرنا ہو تو اس میں ہم جو ایز ایز وارب اس کو شیل کو ایز 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 کرتے ہیں جب ہم نے کمانڈ جب آپ کوئی کیا سرائی کرتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ مست کا استعمال آپ نے کہاں پہ کرنا ہے جب آپ نے ضرورت کچھ چیز کی ضرورت پر زور دینا ہو تو آپ نے مست کا استعمال کرنا ہے اس کی مختلف آپ نے دیکھ لینی ہے ناکہ آٹھ ٹو ہم کے انتر کہتے ہیں آٹھ ٹو از ان ایک زیرلی بار مست بات ایٹ اور مور آف این امپلیکیشن تو یہ بھی مست اور مست کے قریب طریقے جب ہم کا باز کرتے ہیں باز ہم آٹھ ٹو جوز کرتے ہیں اگر یوز ٹو از ٹو فارمل اگزرلی بارب ہے یہ ہم اس کو گرامر انگلیس میں مختلف ہیبٹ وغیرہ کو ہم استعمال کرنے کے لیے کونٹی نیو پراسس کو ہم یوز کرنے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں یوز ٹو کا اپنے اس کی مختلف اگزمپلز دیکھیں نیڈ کو ہم اگزرلی بارب نیڈ از یوز اندر سنتیس نیسیسٹی نیسیسٹی اور بڑی گیشن کو ہم استعمال کرنے کے لیے نیڈ کا استعمال کرتے ہیں یہ سارے دلی بارب سے آپ نے ان کے استعمال دیکھ لینا ہے کوئسٹن ٹیک اور شارٹ آنسرز کیا ہوتے ہیں کوئسٹن ٹیک کو پشنے کے لیے ہم کوئسٹن ٹیکز کرتے ہیں یا پرول وغیرہ لینے کے لیے یا ہم کس چیز کی تصدیق کرنے کے لیے تو ہم کسٹن ٹیکز کے استعمال کرتے ہیں اور یہ سپوکن لینگویج میں ان کا بڑا خاص کردار ہوتا ہے ان کو آپ نے ایک نظر دیکھ لینا اور ان کی مختلف ایکزمپلز آپ نے دیکھ لینا ہے نیکسٹ آپ کی شارٹ آنسر ہے جی ون سمجھ ٹو بی سیڈن ان فرمال مینر آپ نے کوئی چیز ان فرمال مینر میں کہنی ہو تو آپ نے شارٹ طریقے سے اس کا جواب دینا ہو تو آپ اس کو ان فرمال میننگ میں شارٹ آنسر دے سکتے ہیں تو اس کا بھی سپوکن لینگویج کے اندر بڑا خاص کردار ہوتا ہے شارٹ آنسر کا اور کوئیسٹن ٹیکز کا بڑا رول ہوتا ہے آپ کی سپوکن انگلیس کے اندر اگر جی سیم ورز یوز ہے دیفرنس سیم ورز کو آپ ایس دیفرنس کیسے یوز کا سکتے ہیں انڈیفرنٹ پارٹ اور سپیچ ان انگلیس لینگویج تو مختلف ورز جو ہیں وہ مختلف ڈیفرنٹ پارٹ اور سپیچ میں مختلف طریقے سے یوز ہو سکتے ہیں آپ آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے کہ کس طرح آپ ان کو مختلف طریقے سے یوز کا سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پڑھیں گے لیکچے نمبر ٹھورٹی ٹو اب تک کہہ لیا اپنا خیار رکھیں کا دعا ہم یاد رکھیں اللہ حافظ